اسرائیل اور حماس کا ید اب اور زیادہ خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ دیکھ اسرائیل نے پوری تیاری کر لی ہے اور سترہ سال بعد اسرائیل سب سے بڑا حملہ کرنے والا ہے حماس کو مٹی میں ملانے کے لیے غازہ شہر پر کبھی بھی بڑا حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی اور سے غازہ پٹی سے سٹے اسرائیل کے علاقے کو ملٹری زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اسرائیل اب اتری غازہ پر قبضہ کرنے کے مقصد سے حملہ کرے گا اور ایسے میں اسرائیل نے اپنے ٹینک لیبنان سیما پر بھی تیناد کر دیا ہے لیبنان سے آتنگ کی سنگٹن ہزباللہ لگاتار اسرائیل پر کئی بڑے حملے کرتا چلا جا رہا ہے تو اب اسرائیل نے بھی پلٹ وار کرنا شروع کر دیا ہے یہ لیبنان سیما کی تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے جہاں پر دیکھیں کس طریقے سے اب اسرائیل پوری طریقے سے تیار ہے تھوڑی دیر پہلے لیبنان نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس میں صاف طور پر دکھائی دی رہا تھا کہ لیبنان کی طرح سے کس طریقے سے راکٹ جو ہے وہ داگے جا رہی ہیں اسرائیل نے لیبنان سیما پر اب اور بھی زیادہ ٹینک تیناد کر دی ہیں دراصل لیبنان میں جس طریقے سے آتنگ کی سنگٹن ہزباللہ بھی اب لگاتار اسی طرح نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل کو جیسا حماس بنا رہا تھا تو دیکھیں الگ الگ تصویریں لگاتار آپ کو دکھا رہا ہے لیکن آپ یہ سمجھیں یہ تصویریں بہت مہت پون ہو جاتی ہیں دراصل یہ تصویریں جو ہیں وہ لیبنان سیما کی ہیں جس نے صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے حماس سے پہلے ہی لڑائی جاری ہے دوسری طرف اب لیبنان سے بھی لڑائی کرنے کے لیے پوری طرح سے اسرائیلی سینک جو ہیں وہ ہتیاروں سے لیس ہے تو اسرائیل نہ صرف ابھی غازہ کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے بلکہ جس طرح سے حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر تھی کسی طرح سے لیبنان پر بھی اب وہاں سے لگاتار آتنگی سنگھٹن حزباللہ بھی حملے کر رہا ہے اور اسی لیے ہم یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اب حزباللہ پر بھی پلٹ وار کرنا پڑ رہا ہے اسرائیل کو اور سیماورتی علاقوں میں ٹینکوں کی تیناتی اب اسرائیل کی اور سے اور کچھ بڑے حملے کیے جا رہے ہیں بارود کے سیلاب میں ڈوب گیا غازہ حماس پر ہونے والا ہے سب سے بڑا حملہ غازہ پر اسرائیل کا آخری دوا غازہ کا حال دیکھ لیجئے جہاں دیکھئے وہاں تباہی اسرائیل کی ائر پورس اور نیوی نے یہاں پچھلے ایک ہفتے میں ہزاروں ٹن بم گرا دیے ہیں جس نے یہاں تباہی اور بربادی لادی ہے لیکن ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں حماس کو جڑ سے مٹانے کے لیے اسرائیل نے جو تیاری کی ہے وہ غازہ میں تباہی اور بربادی کی ایسی سنامی لانے والا ہے جیسی دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں دیکھی گئی ہوگی تصویریں دیکھ لیجئے اسرائیل کی سینا نے غازہ کی سیما کے پاس جو ملٹری زون تیار کیا ہے اس میں اتنا زیادہ بارود پہلے سے ہی لاکر رکھا جا چکا ہے جس سے اتری غازہ کو کچھ ہی گھنٹوں میں اسرائیل سمتل کر سکتا ہے اور حماس کے آتنکیوں کو سرنگوں میں ہی دفن کر سکتا ہے اتنے زیادہ بم مارے جائیں گے کہ غازہ مٹی میں مل جائے گا جیہاں وہی قسم جو اسرائیل میں رہنے والے ہر ایک یہودی نے کھائی وہی قسم جو نیتنیاہو اور ان کے ہر ایک سانسد اور منتری نے کھائی ہے وہی قسم جو اسرائیل کے وپکشی نیتاؤں نے کھائی ہے اور وہی قسم جو اسرائیل کی سینا کے ایک ایک جوان نے کھائی ہے حماس کو مٹی میں ملا دینے کے قسم حماس کے سمپونڈ وناز کے قسم The New York Times کے مطابق اسرائیل نے بہت بڑی تیاری کی ہے ایسی تیاری جیسی پچھلے کئی سالوں میں کبھی بھی نہیں دیکھی گئی اسرائیل کی سینا میں تین ورشت ادھیکاریوں کے حوالے سے The New York Times نے ظاہر کیا ہے کہ سترہ سال بعد اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ ہوگا سب سے بڑے گراؤنڈ آپریشن کے لیے تیار ہے اسرائیل 2006 میں لبنان میں کیا تھا سب سے بڑا حملہ گازہ میں زمین پر قبضہ کر سکتا ہے اسرائیل 2008 کے بعد پہلی بار زمین پر قبضہ کرے گا اسرائیل گازہ کے پاس تیناتھیں ہزاروں کی سنکھیا میں اسرائیلی سینک The New York Times کے مطابق گازہ کے آسپاس اسرائیل نے کلوزڈ ملٹری زون تیار کیا ہے جہاں دس ہزار سے ایک لاکھ تک سینکوں کی تیناتی کی جا سکتی ہے اور اتنی ہی سنکھیا میں سینکوں کو لے کر اسرائیل اتری گازہ پر تھاوا بول سکتا ہے گازہ میں ہماس کے خلاف اس وقت یہی کہہ رہے ہیں ایک لاکھ اسرائیلی سینکہ دو لاکھ ٹینکھ تین ہزار لڑا کو بختر بن سو فائٹر جیٹ اور دو سو توپ اتری گازہ کو روندنے کے لیے آخری آدیش کا انتظار کر رہی ہیں لیکن سوال اڑتا ہے کہ کیا گازہ میں ہماس کو اسرائیلی سینہ کو چل پھائے گی کیونکہ لیبنان کا آتنکی سنگٹھن ہزبولہ کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس کی گلپنا شاید اسرائیل نے بھی نہیں کی تھی ایک تالیس کلومیٹر لنبے اور بارہ کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی پر جو خونی گدر سات اکٹوبر سے ہو رہا ہے وہاں اب ہماس کے ساتھ ہزبولہ کے لڑا کے جنگ میں کود پڑے ہیں یہ کیسا اتفاق ہوگا کہ جب اتری گازہ کو اسرائیل روند رہا ہوگا ٹھیک اسی وقت میں ہزبولہ کے لڑا کے اتری اسرائیل پر اب تک کا سب سے گھاتک اور بے رہم حملہ کریں لیپنن میں بیٹھا ہزبولہ کا چیف حسن نصر اللہ نے اسرائیل، امریکہ اور پشیمی دیشوں کو چیتاؤنی دے دی ہے کہ گازہ کوئی اوکرین مت سمجھ لینا ہم اسرائیل کو زمین پر جنگ نہیں جیتنے دیں گے ہم آپ کو آ کے بتائیں گے کہ کیسی ہماس کے ساتھ مل کر اب ہزبولہ اسرائیل کو گازہ میں جنگ ہرانے کا پلان بنا رہا ہے اسرائیل نے ہماس کے بھیانک اور کرور حملوں کے بعد سے ہماس کو زمین میں گاڑنے کی قسم کھا لی ہے سات اکٹوبر کے بعد سے غازہ اور ویسٹ بینک میں اسرائیل کی بیتہاشا حملوں نے غازہ اور ویسٹ بینک میں پچیس ہزار سے زیادہ امارتیں تباہ کر ڈالی ہیں اس میں غازہ میں موجود اسلامیک یونسٹی بھی شامل ہے جہاں ہماس کے انجنیروں کو تباہی کی ٹریننگ دی جاتی تھی اب تک غازہ میں دو ہزار کے قریب فلسطینی اور غازہ کے نواسی مارے جا چکے ہیں اسرائیل ڈیفنس فورس یعنی آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہماس کے چار ہزار سے زیادہ سے اٹھوں کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا ہے حالات یہ ہے کہ غازہ میں موجود فلسطینی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ ہماس کا آدیش مانیں یا پھر اسرائیل کے پرچند ہملوں کا سامنا کریں موسیقی اسرائیل کی بھائنکر بمباری کی وجہ سے غازہ سے پانچ لاکھ سے زیادہ فلسطینی بھاگ چکے ہیں وہیں دوسری طرف اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیاہو جیسے ہی اتری غازہ خالی کرنے کا آدیش دیا اس کے بعد اتری غازہ سے گیارہ لاکھ غازہ نیوازی بری طرح سے دہشت میں ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کوئی گدھوں اور کھچروں والی گاڑی سے بھاگ رہا ہے کوئی ٹرک بس اور کاروں سے بھاگ رہا ہے اتری غازہ کے لوگوں کو اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ اپنے گھروں میں رکھا قیمتی سامان ساتھ لے جا سکے دو جوڑی قپلوں کے ساتھ اتری غازہ کی گیارہ لاکھ آبادین موت کے در سے بھاگ رہی ہے چوبیس گھنٹے پہلے سے ہی اتری غازہ تیزی سے کھالی ہو رہا ہے زبار کاما یمین تکفים בעزہ کشے מאוד کل מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס مانیگי חמאס جام אם יש مقبلות تکفים צהל עובד نכון הוא سیتا دברים מדויק אבל מאוד מאוד חזק جوین نصاف چیتاونی دی ہے کہ ازریل کا آدیش اتری غازہ میں موت کا سیلاب لا رہا ہے آپ اسی سے اندازہ لگائی ہے اتر سے دکشن غازہ کے طرف بھاگ رہے فلسطینیوں کے پاس صرف ایک آئیوے ہے جس پر ہزاروں وانوں میں لاکھوں فلسطینی بھاگنے کو مجبور ہو گئے ہیں حماس کے لڑاکے انہیں لاکھ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ازریلی سینہ کے حملوں کا ایسا خوف ہے کہ غازہ کے لوگ حماس کے کمانڈر اور لڑاکوں کا آدیش نہیں مان رہے ہیں موسیقی